بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر ٹھرٹین کرنٹ ان الیکٹسٹی ٹاپک نمبر ٹھرٹین پوائنٹ ٹین اور جو ہمارے پاس لیکچر ہے وہ ہمارے پاس ایٹین ہیں اور فیری امپورڈنٹ آرٹیکل پوٹینشو میٹر پوٹینشو میٹر میں ہم آج اس کا انٹرڈکشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پوٹینشو میٹر کو ہم کن کن پرپسز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم پوٹینشو میٹر کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آگا انٹرڈکشن میں دیکھیں تو ہم صرف ایم سے کیوز کے لیے یہ باتیں لکھتے ہیں تو اس پر جیسے میں جسٹ اس کو سمجھاؤں گا آپ کو تو ہمارے پاس سب سے پہلے آگا اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں تو پوٹینشو میٹر نکلا کہاں سے کیسے آیا تو ہمارے پاس کوئی بھی ہم نے پوٹینشو میٹر کرنا ہے تو ہم وولٹ میٹر کا سہارا لیتے ہیں اور جو وولٹ میٹر ہوتا ہے وہ بیسکلی کہیں بھی ہم نے پوٹینشو میر کرنا ہو تو ان کے اینڈز پہ لگایا جاتا ہے لائک یہ بھلا ایک اینڈ ہے اور یہ بھلا اینڈ ہے ان کے اینڈ پہ لگایا جاتا ہے اب جو وولٹ میٹر ہوتا ہے وہ پیرلل کنیکٹ کیا جاتا ہے سرکٹ میں اب اور دوسری بات اگر ہم نے جس کے اکراؤز پوٹینشو میر کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھنے پڑے گی کہ جو ریزیسٹنس ہوگی وولٹ میٹر کی وہ ویری ویری لارج ہوگی اس کمپیر ٹو دا سرکٹ کرنٹ یا سرکٹ وزیسٹنس اس کی وجہ کے اس سرکٹ وزیسٹنس سے ہمارے پاس زیادہ اس کی وزیسٹنس کیوں ہونے چاہیے وولٹ میٹر کی بیکاوز سرکٹ سے کسی قسم کا کوئی کرنٹ فلو نہ کر سکے جب کوئی کرنٹ فلو نہ کر سکے گا تو ہمارے پاس جو وولٹ میٹر ہے وہ اگزیکٹ پوٹینشل میر کرے گا تو جو ہمارے پاس آئیڈیل وولٹ میٹر ہوتا ہے اس کی ریزیسٹنس کیا ہوگی اس کی ریزیسٹنس انفینائٹ ہوگی تو ہمارے پاس جو آئیڈیل وولٹ میٹر ہے اس کی جو ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ انفینائٹ ہوتی ہے اب ہمارے پاس کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جو ایکوریٹ لی پوٹینشل میر کرتی ہیں وہ کون کونسی ہیں ایک تو ہمارے پاس سی آر ہوئے سی آر ہوئے نیم ہوتا ہے کیتھوڈ وے آسیلوسکوپ جو ہم 14 چپٹرز میں دیکھیں گے بھی تو ہمارے پاس کیتھوڈ وے آسیلوسکوپ ہے اور جو ہمارے پاس دیجیٹل وولٹ میٹر ہے یہ ہمارے پاس ایک دو ایسی ڈیوائسز ہیں دیجیٹل وولٹ میٹر تو ہمارے پاس یہ دونوں ایسی ڈیوائسز ہیں جس سے پریٹیکلی کوئی کرنٹ فلو نہیں کرتا سلکٹ میں جب کوئی کرنٹ فلو نہ کرے تو ہمارے پاس جو ان کے رزیسٹنس ہوتی ہے وہ انفینائٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پوٹینشل میٹ آپ جو ہمارے پاس اس کا پوٹینشل ہوتا ہے وہ اگزیکٹ مہیر کرتا ہے تو ہمارے پاس جو ڈیجیٹل وولٹ میٹر اور سی آرو یہ ہم آپ اپس اگزیکٹ پوٹینشل مہیر کرتے ہیں لیکن ہم ان کو یوز نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس پاست ایکسپینسیف ہوت ہیں تو جب ایکسپینسیف ہے ہم نے ڈیلی ڈی腳 ڈیوز ڈیوڈaw تو پھر ہم کس کو ڈیوز کرتے ہیں تو پھر ہم پ乐 unit پوٹینشل میٹر ٹوٹینشل میٹر ہوتا ہے وہ ہم میر کرنے لئے ہم پہول ڈیوز پہول کا ir اب ہم پوٹنشیومیٹر کی ڈیفنیشن اور اس کے جو فنکشن ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پاس اس کی ڈیفنیشن ہے ایسٹو میں جو ہماری پاس پوٹنشیل میر کرتا ہے یا ہم compare کر سکتے ہیں وہ ہم کس کے ذریعے کر سکتے ہیں potential meter کے ذریعے اب اس کا principle پوچھتا ہے تو principle اس کا کیا ہوگا simple ہم نے بتائیں گے the potential difference across any wire of the length L and uniform area of cross section area is A is directly proportional to its length when constant current flow through it جب constant current لگے گا تو ہمارے پاس constant potential بھی ہمیں provide کرنا پڑے گا تو E directly proportional ہو جائے گا length کے تو یہ ہمارے پاس اس کا principle تھا جس میں circuit کی resistance ہمارے پاس R ہے جس میں circuit کی resistance ہمارے پاس R ہے جس کے across sliding contact move کرے گا تو یہ ہمارے پاس اس کی جو resistance ہوگی وہ small R ہوگی اب function اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا function ہے as a potential divider ہم نے previous videos میں real stat دیکھا تھا جو ہمارے پاس purpose اس کے لئے use ہوگا ہے exactly یہ بھی اسی کے لئے use ہوگا تو ایسا potential divider وہ یہی simple سی بات کرے گا کہ یہ EMFE لگی ہوئی ہے یہ terminal A اور B لگے میں جس کی resistance ہمارے پاس capital R ہے اب ہم نے sliding contact C ہم نے attach کیا اور اس کے ساتھ volt meter connect کر دیا ہم نے دیکھا جب ہمارے پاس یہ sliding contact ایک ہی طرف جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا اور یہ relation ہم سب سے پہلے لگاتے ہیں without C کے تو ہمارے پاس جو current flow کرے گا is equal to E of R کرے گا جتنی EMFE ہے all distance سے ڈیوائٹ کر دیں گے اور اگر ہم sliding contact C اے تے اچھ کرتے ہیں تو پھیل کیا ہوگا جب if R اب ہی دہ resistance between A اور C وہ voltage drop across R is VAC is equal to IR ہو جائے گا I into small r اب یہ جو small r ہے یہ ہمارے پاس ویری بھی کرے گا تو ہمارے پاس I کی جگہ آگا ہم E of R جگہیں تو E of R into R آ جائے گا اب یہ maximum value اس کی کیا ہوگی V ہوگی لیکن minimum value کیا ہوگی ہمارے پاس simple 0 وہ کیسے جب sliding contact A کے ساتھ میچ کرے گا تو small r 0 ہو جائے گا جب small r 0 ہوگا تو ہمارے پاس V, A, C بھی کیا ہوگا وہ ہمارے پاس small r کی وجہ سے 0 آ جائے گا لیکن اگر ہم بات کریں کس کی اگر ہم A کو B کی طرف لے جائیں یا sliding contact C کو B کی طرف لے جائیں تو ہوگا کیا کہ ہمارے پاس small r capital r replace ہو جائے گا small r capital r کے equivalent آ جائے گا تو V, A, C is equal to e into r into r تو r سے cancel ہوگا تو e is equal to V, A, C کے براہ پر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے دوسرے function کی طرف آتے ہیں secondly can be used to measure unknown emf ہم unknown emf کیسے find کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے ایک circuit بناتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ known emf ہے اور یہ ہمارے پاس unknown emf ہے اس کو ہم نے ex کا نام دے دیا اس کو ہم نے determine کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے adjust کیا کہ اس کے ساتھ گلوانو میٹر لگایا گلوانو میٹر کے ساتھ ہم نے sliding contact C کے ساتھ attach کر دیا resistance A اور B کے درمیان اب ہم نے ایک خیال لکھنا ہے کہ positive terminal positive کے ساتھ و negative کے ساتھ تو ہمارے پاس ایک condition fulfill ہو گئی اور دوسرے condition کہ ہمارے پاس جو no نہیں emf ہے وہ always be greater ہونے چاہیے جس سے ہم معیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس e should be greater than e x ہونا چاہیے جب ہم نے یہ condition سارے achieve کرنی تو اب ہم نے last condition achieve کرنی ہے کہ ہمارے پاس sliding contact کو اس سے adjust کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو اس کی emf ہے اور e x compare یہ compare ہو جائے جب یہ compare ہو جائے equal ہو جائے گی تو ہمارے پاس galvanometer سے کوئی current flow نہیں کرے گا اور جب کوئی current flow نہیں کرے گا تو وہ ہمارے جو condition ہوگی وہ balancing condition ہوگی اس balancing condition پہ ہم پہ unknown emf کی values کس سے نکالتے ہیں اب ہم وہ دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس let e x be the emf of the cell which is connected between a and c through galvanometer attached the position of c is so just that galvanometer show no deflection under this condition the emf e x and potential difference between a and c is equal so r directly proportional capital l resistance is capital r and directly proportional and a and c resistance small r is small length directly proportional to its equal is let's suppose r is equal to k l is equal to equal l equal to to is equal to v a c v a c is equal to small r into e small r into e x is equal to l value to equal to 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 we can compare length to adjust to maximum e mf of length to length to to a or b cross to we find easily can be used to compare to e mf to e mf e x e e e e e e e have and we should that we can use to h we can use equal to l1 over l into e l1 یا e1 میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ emf e1 use کیا ہے اور جو length ہے وہ small l1 ہم نے use کر لیا کیونکہ ہم نے ایک بیٹری کے لیے لیکن اگر دوسری emf use کر رہے ہیں تو پھر sliding contact جو ہے like اس کا جو sliding contact ہے let's suppose اس کو ہم e2 کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس sliding contact آجے گا with dialog miter g so ہمارے پاس e2 is equal to l2 over l into e تو اب ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں divide تو e1 over e2 is equal to l1 e over l l2 e over l تو ہمارے پاس e over l e over l سے cancel ہو گیا تو l1 over l2 آگیا تو ہمارے پاس ریشو اف ایم ایف کس کے برابر ہوگی یہ ریشو اف لیندھ کے تو یہاں سے ہم اس کی جو ایم ایف ہیں وہ کمپیل کر سکتے ہیں جب بھی ریشو لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم کمپیریزن کریں تو ایم ایف کا تو یہاں تک ہمارا آرٹیکل یہاں پہ ختم ہوا چپٹر تھرٹین بھی یہاں پہ کلوز ہوا تو نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم فورٹین چپٹر سٹارٹ کریں گے سٹے کونیکٹڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل کو تو اب سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ